آتے ہیں سر اب روس یوکرین تنازے کے اوپر یہ معاملہ ہے کیا اس کے پاکستان سمیت خطے میں اور پوری دنیا پر کیا اثرات ہوں گے عالمی طاقتیں اس پر کیا رد عمل دیں گی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان تمام سوالات کا جواب جانے گے سابق وزیل خارجہ پاکستان جناب خرشید محمود قصوری صاحب سے لیکن اس سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کچھ بنیادی معلومات آپ تک پہنچا دیں کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ دوہزار چودہ میں شروع ہوتا ہے روس اور یوکرین کے بیچے تنازے حالانکہ صدر پیوٹن جو ان کا آج اپنے انٹرو بھی دیکھا ان کا بیان بھی دیکھا وہ بار بار اپنے گفتگو میں اور اپنے تبصروں تجزیوں میں ویراست کا حق جتاتے ہیں اس خطے پر یوکرین کے اوپر حالانکہ ان کے کئی صدیوں سے آپس میں تعلقات بھی ہیں تو دوہزار چودہ میں شامل صاحب یہ یوکرین کے صدر تھے وکٹوریا نوکووچ انہوں نے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مصرد کیا تھا ان کو صدر پیوٹن کی حمایت تھا ان کے خلاف پر ایک بغاوت ہو گئی اور پھر انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا اور اسی سال پھر روس نے جو یوکرین کا علاقہ اکرائمیا اس پر حملہ کیا تھا اور قابض ہوئے یہاں پر روسی فوج اور پھر جو لہدگی پسند اس علاقے میں مشرقی یوکرین میں جو لہدگی پسند ہیں ان کو کہا جاتا ہے دو علاقے کہلے انہیں دو علاقے ہیں جو انہوں نے آزادی ڈیکلیر کرتی ہے آبادی تو ان کی چند لاکھ ہیں میں لیکن کوئی تیس لاکھے قریب ہوگی ملا کے مجموعی طور پر لیکن وہ اپنی کیونکہ وہاں روسی نسل کے لوگ بھی آباد ہیں اور مقامی لوگ بھی آباد ہیں تو آزادی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں روس نے انہیں آج تسلیم کر لیا روس نے ان کو تسلیم کر لیا ہے حالانکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا پہلے یوکرین اور روس کے درمیان اس میں یہ تھا کہ ان کو آٹانومی دے دی جائے گی ان علاقوں کو اور یوکرین جو ہے وہ ان کی آٹانومی دے دے گا لیکن اس کو مطلب ہے معاملہ جو ہے سپورٹ نہیں کی جائے گی آج آپ ان دونوں علاقوں کا نام سن رہے ہوں گے میڈیا چینلز پر جن کو روس نے آج آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا ہے ان کا نام درست طرح سے گرم پرنانس کریں ان کے اپنے لبو لہجوں میں تو ایک علاقے کا نام ہے دھائینی ایسک اور دوسرے کا نام ہے لہانسک جن کو روس نے آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا جس کے بعد عالمی طاقتوں کا شدید رد عمل دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اب سے کچھ در پہلے خبر ملی ہے کہ جرمنی نے جو نورٹ سٹریم ٹو ایک قدرتی گیس کی پائپ لین کا معاہدہ تھا جس پر دس بلین ڈالر لگنے تھے اس کو انہوں نے اس کی سرٹیفکیشن ڈسپروف کر دی ہے جس کی وجہ سے یورپ نے گیس کی شدید بہران کا خطش ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اب امریکہ بھی جلد پابندیوں کا اعلان کرنے جا رہا کچھ دے پہلے جو برطانوی وزیراعظم میں ان کے آفس اطلاع ملی کہ پانچ بڑے روسی بینکوں پر پابندیاں آئد کی جا رہی ہیں چاپان نے بھی کہایا کہ وہ امریکہ کی جو پابندیوں کا منصوبہ ہوگا اس کی اسپورٹ کرے گا البتہ چین نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ فریقین صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ ایسی ہی بات پاکستانی وزیراعظم بھی کر رہے تھے دیکھیں یہ جو دو علاقے ہیں یہ ان کو سنتی پاور ہاؤس کہا جاتا ہے علاقے کا یہاں کانکنی بھی ہوتی ہے تیل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کوئلے کے بڑے زخائر یہاں موجود ہیں ان چھوٹے سے چھوٹے علاقے لیکن جو یوکرین ہے یوکرین تو دیکھیں ایک یورپ کا روس کے بعد اب رقبے کے اعتبار تے دوسرا بڑا بلک اور آبادی جو ہے چار کروڑ کے لگ بھائے تھوڑی چیز دائد ہوگی اب یہ بڑی کجیب بات ہے یوکرین اور یوکرین اور روس جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نسل در نسل اور ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بھی رہا ہے لیکن صدیاں اکٹھے گزاری ہیں اور سوویٹ یونین میں بھی اکٹھے تھے تو ایک جو وراست کا حق کہتے ہیں نا پیوٹن تو پیوٹن سے تسلیم نہیں کرتے اس طریقے سے کہ یہ یوکرین اتنا آزاد ہو جائے کہ یہ نیٹو کا حصہ بن جائے تو وہ اسے اپنے لئے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں ایک آپ وہ لوگ جو کٹھے رہے ہیں صدیوں تک وہ ان کا دیکھئے اس وقت کیا صورتحال وہاں برپا ہے اور یہ علاقے جو ہیں جب یہاں تصادم ہوتا ہے جب نسلی اسبیتیں لسانی اسبیتیں سر اٹھاتی ہیں تو پھر دیکھئے کس طرح تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے محمد قصیل صاحب بہت شکریہ سر آپ نے خاص طور پر وقت نکالا آج ہمارے پروگرام میں اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے کوشش تھی کہ ہم تھوڑا بیگرانڈ دے دیں اور پھر باقی کئی اہم سوالات آپ کے خدمت درکھیں ہیں پہلا سوال تو دیکھئے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے تاریخی طور پر وہ ایک بڑے اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں لیاقت علی خان نے جانا تھا اس وقت دورہ ہو نہیں سکا آج بھی وہ مہمہ ہے کیوں نہیں گئے منفوخ کیسے ہوا دعوت نمہ اس کے پھر الگ معاملات ہیں آج جو دورہ ہو رہا ہے پہلا سوال یہی ہوگا خرشید صاحب سے یہ بہت ہی ایک نازک صورتحال پیدا ہو گئی کچھ ماہرین کا قیال ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے کیا نہیں سکتا